سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے کچھ ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انواز اور میں ہم زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جارے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دی وارڈ تو دیکھتے ہیں بھئی اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینڈ میں ہم نہیں رہے کا ذا ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں بھئی سب سے پہلے ویڈیو اور کافی ہچی ویڈیو ہے بھئی کہ دنیا سیکھنا چاہتی ہے اور سیکھ رہی ہے بھئی نمشکال رہنے والکم یوں والا فیرز نہو پرشاندہ ون ورلڈ has a lot to learn from انڈیا انڈیا سے دنیا بہت کچھ سیکھ سکتی ہے یہ ریسنٹلی آئی ایم ایف کی طرف سے ایک بہت ہی important statement آئی ہے آئی ایم ایف کے جو deputy director ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا میں جس طریقے سے direct cash transfer scheme نے کام کیا ہے جس طریقے سے لوگوں کے bank account میں specific جو group ہیں ان کے bank account میں پیسے بھیجے گئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک inspiration ہے پوری دنیا کے لیے اب آپ سوچ سکتے ہیں جیسے ہی international monetary fund جیسا institute ہماری تاریف کر دے گا تو بھارت میں obviously لڑائی ہو جائے گی credit کو لے کر کہ اس کا شریک اس کو جاتا ہے تو یہ بھی دیکھ کے interesting لگا کہ انڈیا میں جو دو major political parties ہیں اس بات کو لے کر بھیڑ گئی online کہ یہ ایم ایف کی تاریف ہے اس کی responsibility کس کو جاتی ہے مگر ایم ایف نے صرف تاریف نہیں کری ہے ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی prediction کے حساب سے دو ہزار اٹھائیس کے آس پاس بھارت بن جائے گا دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثوستہ مگر بھارت کے سامنے ابھی بھی ایک بہت ہی بڑا challenge ہے کہ اگر چائنا کے برابر جانا ہے economically یا پھر even میں کہتا ہوں چائنا کی economy کا 50% بھی بننا ہے تو اس کے لیے ابھی اور بھی ہم کو major reform چاہیے ہوں گے اور ان reforms کے بارے میں ایم ایف کے چیف economist پیئر اولیویر نے mention بھی کیا ہے تو in depth discuss کریں گے ہاں پر باتچیت کیا ہوئی ہے بھارت کے لیے کیا lessons ہے بھارت کے لیے کیا تعریف تھی بہت کچھ آپ کو جاننے کو بھی لے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہاں پر یہ ہے کہ ان میں سے وہ کونسا دیش ہے جو آج بھی international monetary fund کا member نہیں ہے یہ ہیں آپ کے آپ کی options ایران, North Korea, Russia یا پھر Venezuela comment section میں کریئے اتر صحیح answer میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے انتھ میں now بھارت کی جب praise آئی IMF کے deputy director کی طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ بھارت سے پوری دنیا بہت کچھ سیکھ سکتی ہے کیونکہ انڈیا اپنے آپ میں ایک humongous country ہے آپ اگر Europe اور USA کی آبادی کو combine کر دو تب بھی بھارت کی آبادی کے آس پاس کے number بھی نہیں آتے تو اتنا ایک humongous country اتنی بڑی population اور وہاں پہ جس طریقے سے ہم نے cash transfer scheme کو direct cash transfer scheme کو properly operate کیا ہے یہ ایک logistical marvel ہے marvel مطلب کہ عدبود ہے اپنے آپ میں کیونکہ انڈیا نے دیکھو ایسانیک تو کیا نہیں ہے کہ free میں ساری آبادی کو پیسے جوار دیئے ہم نے پھر یہ بھی ڈھیان دیا کہ جن لوگوں کو پیسے کیا افشکتہ ہے particularly ان کو target کیا for example کسانوں کو target کیا صرف کسانوں کے bank account میں پیسے جائیں گے اس کے علاوہ کافی programs ہیں جہاں پر جو بزرگ لوگ ہیں صرف ان کی account میں جاتے ہیں پیسے کافی programs ہیں جہاں پر مہیلاو پر فوکس کیا جاتا ہے مہیلاو کو ملتے ہیں پیسے تو یہ بہت زیادہ fascinating ہے کہ انڈیا نے ایسا نہیں ہے کہ بس پیسہ بس fact دیا آبادی میں pinpoint accuracy سے جو groups جن کو یہ پیسہ چاہیے تھا ان کو یہ پیسہ provide کیا ہے اب اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا social media پر کہ جی لڑائی ہو گئی credit کو لے کر کہ جو یہ direct benefit transfer scheme کی بات ہو رہی تھی IMF کی طرف سے یہ launch کس نے کری اس کو expand کس نے کیا اس کا اشرے کس کو جانا چاہیے congress party کے ایک بہتی دگج نیتا ہے پی چیزم رم صاحب جو بھارت کے ویت منتری بھی رہ چکے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آدھار اور direct benefit transfer یہ introduce کیے گئے تھے UPA government کے time میں BJP government کہتی ہے کہ data ہم کو یہ بجاتا ہے کہ آپ نے introduction تو کر دیا تھا مگر پھر آپ بیٹ گئے تھے اس کا اصلی وستار تو ہم نے کیا ہے اب ویسے آپ اگر fats کو دیکھو تو direct benefit transfer جس کی بات کر رہا تھا IMF again میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں direct benefit transfer اپنے آپ میں کوئی scheme نہیں ہے یہ آپ کہہ لیجیے ایک process ہے جس کے انڈر ہم نے بہت ساری schemes open کر دی ہے آج کے سمیے آپ اگر دیکھو تو ہماری 53 ministries نے 318 direct benefit transfer schemes operate کر رکھی ہے جس میں سیدھا لوگوں کے bank account میں جاتا ہے پیسہ اب لوگوں کے bank account میں پیسہ پوچانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے آپ کو لوگ چاہیے جن کے پاس bank account ہو تو لوگوں کا جو bank account open کیا گیا ہے وہ اپنے آپ اینڈیا میں revolutionary step تھا اسی کے ادھار پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ بہت ساری scholarships اس کے لیوہا کرشی انتی یوجنا پردان منتری یہ ہم اور زیادہ properly implement کروا پا رہے ہیں corruption ان schemes میں almost گیا تو آپ imagine کرو کہ اگر ہمارے پاس technology نہ ہوتی کیا یہ سب schemes ہم بینا corruption کے گھر پاتے پورے بھارت میں offices کھولنے پڑتے لوگ لائن میں لگ کر اپنے پیسے لیتے لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے نہیں مل رہا اس میں بھی corruption ہوتا تو یہ میں کہوں گا کہ بھارت نے جس طریقے سے technology کو use کر ان schemes کو implement کیا ہے یہ بات دیکھ کر IMF کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کو بھارت سے سیکھنا چاہیے اور direct benefit transfer آپ دیکھو تو launch کیا تھا ڈاکٹر منموان سنگھ جی جی جینوری 2013 مگر جب 2013 میں اس کو launch کیا گیا تب یہ کچھ زیادہ operational اس کی capacity تھی نہیں کیونکہ جیسے میں آپ بتایا اگر آپ کو ایک بڑی آبادی کو پیسہ دینا ہے تو وہاں پہ دو چیزیں چاہیے ہوگی پہلی چیز ہے internet سستہ mobile internet اس کے لیے بہت important ہے جو ہم نے دیکھا دیکھا کہ پردھان منطری جندھن یوجنہ کو جیسے جیسے ہم نے implement کیا financial inclusion ہوا ایک بڑی آبادی کے bank اکاؤنٹ اوپن کیے گئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیش میں DBT direct benefit transfer scheme کا implementation ہوا اور لاکھوں کروڑوں روپے دیش کی بڑی آبادی سے launch کیا تو وہاں پر بھی simply یہ لکھا ہوتا ہے اور میرے حساب سے یہ اپنے آپ میں بہت positive sign ہے کہ ہمارے دیش میں اس بات کو لے کر راجنیتی ہوتی ہے کہ IMF نے جو یہاں پر praise کاری ہے یہ پر لے کر جائے گا بھارت کی ترقی کس نے کری تھی کون زیادہ technology لے کے آئے تھا اچھی بات ہے میرے حساب سے یہ healthy competition ہونا چاہیے political parties کے بیچ میں اس سے eventually فائدہ اس کے لئے کی سٹرکچرل ری فارمز کی جب یہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے mention بھی کیا ہے کہ 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 بھارت کو فوکس کرنے کی آف شکتہ ہے تب بھارت جنون چائنہ سے compete چیٹ کر پائے گا کیونکہ ابھی آپ دیکھو تو ستی یہ ہے کہ چائنہ کی nominal gdp کے اس 22 میں 20 trillion ڈالر کے آس پاس ہے 20 trillion ڈالر ہم بہت پیچھے چائنہ سے اس معاملے میں اور اگر مان لو ہم آگے بڑھتے گئے 20 27 28 کے آتے آتے ہم بیٹ کر دیں گے 20 25 کے آس پاس پھر 20 28 تک ہم Japan کو بیٹ کر دیں گے ان کی economy بھی slow کر رہی ہے اور eventually دیکھو 2027 تک ہماری جو economy ہے 5.3 5.4 trillion ڈالر کے آس پاس آپ مل جائے گی مگر چائنہ تب تک بیٹھا ہوگا 28 trillion 28 کھا کہ ہیلت سیکٹر میں انڈیا کو بڑے ری فارم چاہیے WHO نے یہ کہ ہر سال 100 million لوگ ہیں جو واپس poverty میں پوش ہو جاتے ہیں medical bill کی وجہ سے middle class میں اگر دیکھو تو ایک common پراتنہ لوگوں کے لیے ایک دوسرے کو ہوتی ہے کہ ہیلتھ ٹھیک رہے آپ کے پریوار میں کوئی بیمار نہ پڑ جائے کیونکہ جیسے ہی کوئی اگر مان لوگ کسی پریوار میں بہت بری طریق ایسے بیمار پڑ گیا تو اس پریوار کی کئی سال کی سیونگ پانچ دس سال کی سیونگ نہ کچھ مہینوں میں بھیجاتی ہے ہسپیڈلز کے کافی جگہ آپ اگر دیکھو بیلز آسمان سجاتے ہیں وہاں پر بھی کچھ کنڈول کرنے کی ہم کو آشکتا ہے بیسکلی کوشش ہونی چاہیے کہ ہیلتھ کیر ایک آم آدمی کے لیے دوسری بات ایجوکیشن میں بھارت کو ابھی اور بہت زیادہ کی آو شکتا ہے آپ اگر سکول کے حساب سے دیکھو تو چائنا کے سکول انڈیا کے سکول سے کئی گناہ بہتر ہے انفر سکر چائنا نے بھارت سے بہت پہلے ویلڈ کر دیا تھا اور انہوں نے یہاں پر منشن بھی کیا ہے کہ انفر سکر ابھی بھی بھارت کیلئے بہت بڑا کوششن ہے چائنا جو جا کر بیٹ جائے گا 28 trillion کی economy پر اس کا main reason ہے انہوں نے اپنی پوری economy ہے بیس رکھی ہے انفر سکر انفر بیجنگ سکائی لائن بیجنگ اور ڈلی میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں completely different شہر لگتے ہیں تو ہمیں دیکھئے ابھی بہت زیادہ آگے ترقی کرنے کی آپ سکتا ہے ہمارے پاس دو option ہے ایک تو تاریف میں خوش رہو دوسری بات یہ ہے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو بہت ہی اچھی نیوز ہے انڈیا کے لئے دنیا میں میں دیکھا کافی جنرل لسٹ ہیں جو انڈیا کے اوپر لکھ رہے ہیں ان کی بڑھتی ہوئی اکرامی ان کی بڑھتے ہوئے کاروبار ان کی بڑھتے ہوئی مانگ دنیا میں وہ چیز کو کافی کچھ لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوئی اگر آپ پر تنقید کرتا ہے تو اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اگر ہمیں کوئی غلطی کا بتاتا ہے تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے کہ نہ کہ اس کو بھئی کیونکہ غلطیاں اگر کوئی بتائے گا تو ہم ٹھیک کریں جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو آگے انڈیا نکلتا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ویسی یہ ویڈیو تھی سر پرشاند کی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو بھئی ہے نا کافی نیوز ہے انڈیا کے دیکھا جا سر پرشاند تھی اور یہ ایک ٹھیک ہے یہ بات کو اگنور کرنے والی نہیں ہے لوگوں کو اور کنریوں کو سیکھنا چاہیے انڈیا سے کیسے وہ ایک مطلب کے بہتر علاق سے نکل کر اب کیسے وہ ایک ایک ڈریکشن پر اچھی پر چل گئے دیکھو نا تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ دو پارٹی آپ اس میں مطلب کے بیر ایک بہت اچھی خبر ہے آپ دیکھے دوں کیونکہ یہ پارٹی آپ یہ چاہی گی ہم ان سے جو پر یہ بولتا ہے نا کہ ہمیں کری جاتا ہے یہ ان سے دگنی محنت کریں گے بلکل بولیں گے کہ چھینے گے بھئی ہم نے ان سے دگنا کرنا ہے کیونکہ کال کو یہ نہ بولے کہ یہ ہمارا کری ہے یا اس کا کری ہے یہ دگنا کریں گے تو یہ اچھی خبر ہے نیچے پروژیکٹ کے نیچے کمنٹوں میں جا دیکھے تو بہت سارے کہہ رہے ہوتا ہے کہ یہ کامرس کے پروژیکٹ ہے تو ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کامرس 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 انہوں نے ریڈریکٹ بینیفیٹ ٹرانسفر کا سسٹم جوانا لاؤنج کیا تھا اس کے تحت جوانا یہ سارا ان کو تریب کرنا پڑی تو اس کے اوپر جو بلکل عام چیز ہے انٹرنیٹ جو ان کو پروائیڈ کرنا جنتا تو اس حوالے سے جتنا ایڈیا میں سستا انٹرنیٹ اس وغر چادر ہے وہ شاید مجھے نہیں لگتا کسی ایمز بہت امپورٹن ہے ہر سیٹی کے اندر کیونکہ اس کے ذریعے ہی ہیلس سیکٹر میں خاص کر گریبوں کو یہ مثال آتے ہیں کہ گورنمنٹ میں لوگ جاتے نہیں ہیں گورنمنٹ ہسپٹل میں علاج کرانے کے لئے پرائیویٹ سیٹ پر نکرتے ہیں تو وہاں پر ایکسپینسیز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انہوں کو برداشت کرنا مشکل ہو پھر وہ مجبوراً اپنے ایسٹس بہتہرہ سیل کرنے پڑتا ہے جس کی وجہ تو انہوں نے کہ بہت زیادہ دوست ہوتی یا کتنے بطار ہیں تو لوگ پھر گربت تاک کے لائن پہ نیچے جا وہاں چھلے جاتے ہیں بہت زیادہ کسی ملک انفرسٹرٹیر جو ہے نا اس کو اگر دیکھا جائے تو انفرسٹرٹیر جو ہے ان کا بہت اہمیت دیکھا جائے تو ای 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 ایم ایف نے ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ مطلب کہ ٹھیک جو انہوں نے اچھا کیا لیکن ایک مزاک انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کیا تھا جب وہ گری لسٹ کا ایک معاملہ چھڑھ لاتا تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم گری لسٹ سے نکل گئے تو ادھر کریڈٹ بھئی عمران کھا کو جاتا ہے اس کو جاتا ہے اس پر بھئی خبریں چال گئی تھی اور بعد میں پتہ نہیں کو کس نے بتا دیا کہ ابھی تاک تو نکلے نہیں ہے خبر چلی ہے لہٰذا بیسے وہ معاملہ خموش ہی ہوتی ہے خموش کہاں ہون ہے بھئی کس نے کہاں نکلے ہوتا تھا کہ نکل جائے گا بھائی نہیں نکلے گا ماں پیٹی ہی مار ہی ہے جا رہی ہے لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے لئے کیونکہ آنے والی اقدومی اگر ان جو ہلاک چال رہے ہیں پورے ورلڈ کے تو سوالے سے انڈیا پوزٹیف سائم آپ کے سامنے شہر ہو رہا ہے اور بلکل سار کی بات صحیح ہے کہ آپ بھی اس چیز کے اوپر خوش نہ ہو جائے لیکن ابھی بھی ان کو بہت زیادہ امپرویمیٹ کرنی پڑے گی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو لوگ غیرہ خبر کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں بھی ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے انڈیا کو اپنا لوگوں کا ڈیوینگ سٹینڈرٹ بہت زیادہ امپرویم کرنے کی ضرورت ہے بلکل بھائی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائکہ ظاہر ضرور کیجئے گا اللہ ڈیوی